پردھان منطری نرندر موڈی بھارتی دور سنچار نیامک پرادکڑ یعنی ٹرائی کی رجت جہنتی سماروں میں شامل ہوئے پی ایم موڈی نے کہا کہ آج دیش آجادی کے امرتکال میں اگلے پچیس ورش کے روڈ میپ پر کام کر رہا ہے پی ایم موڈی نے ایٹی مدراز کے نیترتوں میں کل آٹھ سنسطانوں دوارہ بہت سنسطان سایوگی پریوجنا کے روپ میں وکسد 5G تیسٹ بیڈ کا شبھرمب کیا تو اس موقع پر انہوں نے کہا کہ 5G تیسٹ بیڈ دیش کے گاؤں میں 5G تقنیق پہنچانے میں بڑی بھومکا نبھائے گا اور 5G تقنیق دیش میں گورننس کی سکاراتمک بدلاؤں کو لے کر آنے میں ایک بڑا رول ادا کرے گی منطری نرینر موڈی نے ایٹی مدراز کے نیترتوں میں کل آٹھ سنسطانوں دوارہ بہت سنسطان سایوگی پریوجنا کے روپ میں وکسد 5G تیسٹ بیڈ کا منگلوار کو شبھرمب کیا یہ کرٹیکل اور آدھونک ٹیکنولوجی کے آتنرد بھرتا کی دشا میں ایک اہم قدم ہے 21 سدھی میں کنکٹیوٹی دیش کی پرگتی کی گتی کو یہ نردھارت بھی کرے گی وہیں گورننس ایز آف لیوینگ ایز آف گوینگ بزنس میں آئے گا سکاراتمک بدلاؤں بھی بیتے آٹھ سال میں ریچ، ریفارم، ریگولیٹ، ریسپانڈ اور ریولیوشن کے پنچامریت سے سنچار شتر میں نئی ارجا کا سنچار بھی ہوا ہے وہیں 5GI کے روپ میں دیش کا پہلا 5G سٹینڈرڈ بنا ہے گاؤں میں 5G ٹیکنولوجی پہنچانے میں اس کی بہت بڑی بھومی کا بھی ہوگی پردھان منتری نریندر بھوڈی نے کہا کہ یہ سکھت سہی یوگ ہی ہے کہ آج جب بھارتیہ دور سنچار نیامک پرادکرن نے اپنے 25 ورش پورے کیے ہیں تب دیش آزادی کے امرتکال میں اگلے 25 ورش کے لیے روڈ میپ پر کام کر رہا ہے 5G ٹیسٹ بیڈ فیلحال ادیوگ اور اسٹارٹ اپ کے لیے اپلاپ دہیا پی ام موڈی نے کہا کہ آنے والے سمیں میں 5G تکنیک سے ارث ویبستہ میں چار سو پچاس بلین ڈالر کا یوگڈان ہونے والا ہے 5G ٹکنالوجی بھی دیش کی گورننس میں ایج آف لیونگ ایج آف ڈوئنگ بیجنیس ان ایک وشہ میں سکاراتمک بڑھلاو لانے والی ہے اس سے کھیتی، سواس، سکشہ، انفرسکچر اور لوجسٹکس ہر سیکٹر میں گروت کو بل ملے گا اس سے سویدھا بھی بڑھے گی اور روزگار کے بھی نئے اوثر بنیں گے انمان ہے کہ آنے والے ڈیڑھ دسک میں 5G سے بھارت کی ارث ویبستہ میں چار سو پچاس بلین ڈالر کا یوگڈان ہونے والا ہے پردھان منتری نریند ووڈی نے بھارتی ات دور سنچار نیامک پرادی کرن کے رجت جینتی سماروں کے ابلکش پر ڈاک ٹکٹ بھی جاری کیا پی ایم مودی نے کہا کہ 5Gi کے روپ میں جو دیش کا پہلا اپنا 5G مانک بنایا گیا ہے وہ دیش کے لیے بہت گرب کی بات ہے یہ دیش کے گاؤں میں 5G ٹکنولوجی پہنچانے میں بڑی بھومی کا نبھائے گا ریٹروسپیکٹیو ٹیکشورسن ہو یا اے جی آر جیسے مودے جب بھی اندرسٹری کے سامنے چنوتیاں آئی ہیں تو ہم نے اتنی ہی گتی سے رسپونڈ کرنے کا پریاس کیا ہے اور جہاں جہاں جرورت پڑی ہم نے ریفوم بھی کیا ہے ایسے ہی پریاسوں نے ایک نیا بشواس پیدا کیا اسی کا پرنام ہے کہ دو ہزار چودہ سے پہلے ایک دسک سے زیادہ سمائے میں جتنا FDI ٹیلی کم شکر میں آیا ہے پیم موڈی نے کہا کہ سیخ جی سیوہ کو لکھ کر کام شروع ہو گیا ہے اور اس دشک کے انتر تک اسے پورا کر لیا جائے گا یہ صرف انٹرنیٹ کی گتی نہیں بلکہ پرگتی اور ایمپلومنٹ جنریشن کی گتی کو بھی بڑھانے والا ہے اس لیے 5G تیجی سے رول آؤٹ ہو اس لیے سرکار اور انڈسٹری دونوں کو کلیکٹیو ایفرٹس کی ضرورت ہے اس دشک کے انتر تک ہم 6G 6G سرویس بل لانچ کر پائے اس کے لیے بھی ہماری ٹاسپورس کام کرنا شروع کر چکی ہے پردھان منتری موڈی کے نیتریتوں میں دیش آرت نربھرتا اور سوست اسپردھا کے ذریعے آرت ویوستہ میں گنات مک پربھاو پیدا کیا جا رہا ہے اس کا ایک بہترین ادھارن ہمارا ٹیلیکوم سیکٹر ہے جسے سے کھیتی، سواثت، سکشہ، انفرسٹرکچر، لوجسٹک، ہر سیکٹر میں گروہ کو بھل ملے گا اسے سے سوبیدہ بھی بڑھے گی اور روزگار کے انیک اوثر بھی بنیں گے